ہمارکٹ میں یہاں پہ کیا چل رہا ہے اسپیشلی بات کریں گے تین بہت بڑی نیوز آئٹمز کے بارے میں جس میں سے ایک جو ہے یہاں پہ آ جاتا ہے لیئر زیرو کے ائر ڈراب کے بارے میں بھی تو ویڈ دائٹ گئیس لائک بٹن ضرور دبائیں چلیے چلتے ہیں نیوز آئٹمز کی طرف پھر اس کے بعد چلیں گے ہم بٹکوین کے چیٹ پہ اور دیکھیں گے یہاں پہ کل ہم لوگوں کیس طرح کی والیڈی یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے جیسے یو ایس کا سی پی آئی ڈیٹا یہاں پہ نکل کر آیا ہے تو ایک چیز میں اس میں یہاں پہ بولنا چاہوں گا یو ایس کا سی پی آئی ڈیٹا جو ہے تین پرسنٹ آیا ہے تین پرسنٹ میں تھوڑی سی گھڑ پر لگ رہی ہے کیونکہ ابھی تو کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا ابھی ایک پر تین پرسنٹ آگئے جس میں ایک چیز آپ کو اور دھیان میں رکھنا ہے یہاں پہ کلکولیٹ کیا جاتا ہے تو اگر لازٹ یر آلریڈی کافی ہائے انفلیشن تھا تو ابھی وہ کم ہی دیکھے گا وہ بھی ایک چیز ہے جس کا تھوڑا سا ہم کو دھیان رکھنا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ یو ایس والے بہت کچھ تگری چیز کر رہے ہیں اس کا جس کیا مطلب ہے کہ لازٹ یر دیکھئے پہلے کمپیر ہوتا تھا دو یا تین پرسنٹ کے ساتھ تین پرسنٹ یر آن یر کی جگہ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ یر آن یر whatever that number was اب جب لازٹ یر ساتھ آٹھ پرسنٹ کا انفلیشن ہے اس سے تو تین ہی پرسنٹ بڑا ہے ویسا ہے تو وہ چیز کا تھوڑا سا ہم کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے I think that's that's a thing جس پہ کافی لوگ miss کر رہے ہیں but anyways اس پہ آتے ایک دو منٹ میں بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کہ ہم لوگوں کو پہلے کیا کیا important چیزیں ہیں so first coinbase sec hearing جو ہے وہ اس میں یہاں پہ کیا expectations ہے اس کا تھوڑا سا ہم کو دھیان رکھنا ہے 13 جولائے کو یہاں پہ pre motion hearing ہونی ہے یعنی کہ literally آج یہاں پہ آج کا مطلب ہمارے رات کا بھی time یہاں پہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اب ایک interesting ایک دو چیزیں ہم کو یہاں پہ دیکھنے ہیں because دیکھیں یہاں پہ coinbase نے نہیں دیا اس کے پہلے انہوں نے ہم لوگوں کو approve بھی کیا stock exchange پہ list ہونے کے لئے and اس کے بعد بھی اب یہاں پہ sec ایسا کر رہا ہے تو یہاں پہ this is why this is very very important جو ہے crypto industry کے لئے تو اس چیز کی وجہ سے ہم یہاں پہ اس پہ تھوڑا سا نظر بنائے رکھے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے now first first hearing کیا پہ بات کیجئے تو کافی زیادہ administrative ہو سکتے تھوڑی ہو سکتا ہے تھوڑی سلو ہو تھنڈی ہو اور اگلے ایک دو مہینے کا کچھ ڈیٹ یہاں پہ ملے but we'll see کچھ بڑا نکل کر آتا ہے یہاں پہ نہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو hearing میں پتہ لگتی ہیں for now expectation یہ ہے کہ overall شاید ہم لوگوں کو نے بھی میرے ساتھ شیئر کیا تھا تو سلک روڈ میں بات کی جائے تو 10 کے 10 ہزار بٹکوین یہاں پہ 300 ملین ڈالر کے ورث جو ہے یہ سلک روڈ آپ کو پتا ہی ہے کیا پورا ماجرہ چلا ہے آپ کو نہیں پتا نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیں مجھے ویڈیو کو بھی لائک کرتے سو دائل آل نو یہ پوائنٹ کے بارے میں بھی سلک روڈ پہ ڈیڈیو بھی بنا سکتے ہیں سو اب بات ایسی ہے کہ 101 نئے والیٹ یہاں پہ ہیں آہ بیچنے والے نہیں بیچنے والے تو کافی لوگ تھوڑے سے وہ ہو گئے تھے کی کیا ہے رائیڈ کی یہاں پہ بیسی کرنے کیا والے بیس دیتے ہیں تو کیا ہے کیوں ہے وغیرہ 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 تو we'll see how things pan out آؤٹ نمبر تین جو کافی بڑی یہاں پر نکل کر آئی چیز وہ ہے گوگل بلے store نے officially nft کی games بلوکچین بیس content policy states کی developers کو ایک declaration complete کرنا پڑے گا جو users کو بلوکچین بیس digital content کے ساتھ یہاں پہ یا interact کرنے دیتے ہیں اور nft gamification کے لئے اور requirement additional required ہے so i think this is interesting کیونکہ یہاں پہ google میں آپ بتاؤ google میں ads چلانے کا بہت ناٹک ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہوتی ہیں as well as app store میں بھی کافی زیادہ issues ہو رہے تھے پہلے and بہت ساری approvals یہاں پہ نہیں ملتی ہیں اس چیز کو لے کے تو i ساری گوگل آلاؤ کر رہے تو یہاں پہ کمپنیز بھی کو openly لیں گی کہ google آلاؤ کر رہے تو ہم at least list کر سکتے ہیں ہماری applications کو تاکہ user base بڑھا سکھیں this is technically دیکھا جائے تو یہ کافی زیادہ bullish news ہے اتنی bullish feel نہیں رہی ہے but definitely ecosystem بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں یہاں پہ جو crypto cult میں کارتک ہے تھوڑا سا advice وہاں سے بھی لے کے so all that is happening right but point is کہ یہاں پہ بہت جو افوائے جب آتی ہیں ان کو please تھوڑا سا دھیان سے یہاں پہ treat کریں اگر by chance i hope آپ نے zero والے apparent contract کے ساتھ یا کچھ نہ کچھ یہاں پہ آپ نے مستی نہیں کی یہ بندے نے thread لکھنا تھا بندے لکھ دیا اپنے اپنے بس ٹھیک ہو گیا thread ڈال دیا پر problem is کہ یہ جو ethereum کے اوپر یہاں پہ ایتھر scan کے transactions ہیں data ہے یہ spoof کیا جا سکتا ہے پہ سکتا جو سامنے والا دکھانا چاہا رہا ہے تو یہ کوئی zero token کا ابھی کچھ مستی نہیں ہوئی ہے کوئی 9th of July کچھ نہیں ہو ہے بندہ بول رہا ہے contract verified ہے وغیرہ ایسا نہیں ہے دوستو تھوڑا سا آپ دھیان رکھنا ہے کہ آپ ہے بڑی بندے نے بھی یہ بندہ بھی genuinely believe کر رہا ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا یہ چیزیں تو یہ چیز میں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آئیڈیا ہوگا یہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہو ہے ایسا ایسا مستی کرنے کی ضرورت نہیں کسی ایڈریس کے ساتھ کسی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے صرف باقی کے لوگوں نے یہ پہ نیچے ڈالا تھا یہ سپوو ہو رہا ہے زیک ایس بیٹی کو ٹاگ کیا ہے تو یہ ایک ایک چیز ہو جاتی ہے باقی کمیونیٹی والے کیا بول رہے ہیں یہ بندے نے یہاں پہ ڈال بہت زیادہ چانس ہے تو یہ چیز پہ دھیان رکھیں official account بھاقی video وگرہ جب actually airdrop آیا گا تو video تو آپ پہ دھیان رکھ سکتے till then grand کھر رہے اے drop کے لئے ویڈ بیٹکوئن میں اچھی خاصی جو ہے تھوڑی بہت ویلیٹی دیکھنے کو مل سپوست بھی بہت اگر اس میں کمپیریزن کس کے ساتھ year on year کر رہے بھی آئی تنگ مل مل دیفرنس فر ناؤ جو ہے کل دن تھا دوستو کل کے دن میں ایک سپورٹ پہ 10 day EMA پہ بہت بہت آج دیلی کینڈل سٹارٹ ہو ہے وہ 10 day EMA کے نیچے ہے بٹ اب اگر ہم ڈیلی میں دیکھ رہے ہیں تو یہ سپورٹ ہولٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے جیسے کل کی جو وک ہے ہم 10 day EMA کی نیچے دیکھنے کو ملی بہت ساری وک 10 day EMA کی نیچے دیکھنے تو we'll just keep and آئے کہ 30 200 کا جو level یہ hold کرتا ہے یا نہیں hold کرتا نہیں hold کرتے تو اپنے کو پتا یہ 21 day EMA میں تھوڑی سی ہماری alt coins کو کافی تکڑے طریقے سے move کرنا تو یہاں پہ bitcoin dominance جو ہے وہ تھوڑا سا اور کچھ نہیں تو ہلکا سا آپ کو prediction میں help کر دیتی ہے کچھ گھنٹوں سے ہی بھلے ہی رائیٹ سو اس چیز پہ ہم تھوڑا س یہاں دھیان بنائے رکھیں گے for ہم اس رین سے اوپر کی طرف باہر نکل سکے اگر یہ صرف یہ ٹائم بتاتا رہے گا اور ہم لگوں کو دیکھ نیچے کی تراؤ ریک اوٹ کرنے چانس جو اتنا ہی بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگ رہے ملتے دوسر اگلے ویڈیو مجھے فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو ملتے ہیں اگلی بار تب تک کے لئے بائی ڈ ٹیک